سبز آنکھوں والے چائے والے کو نائنٹی ٹو نیوز نے موڈل بنا دیا اسنان آباد کا ٹی بوئی نائنٹی ٹو نیوز نے نئے روپ میں پیش کیا تو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ارشد خان کا فواد خان سے بھی موازنہ ارشد کو سوشل میڈیا پر دو دن میں بیس لاکھ سے زائد افراد دیکھ چکے نون لیگ کے زفر علی شاہ نے اپنے ہی نشیمن پر بجلیاں گرا دی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں بولے مشرق کی عامریت اور موجودہ جمہوریت میں کوئی فرق نہیں زاہد حامد تب بھی وزیر قانون تھے اب بھی ہیں بڑی جماعتوں میں عہدے وراست کی طرح ملتے ہیں آلو کا نرخ غریب سے پوچھیں تبلہ نوازوں سے نہیں اسلام آباد کو کہاں سے اور کیسے بند کرنا ہے تحریک انصاف کا پلان نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لیا مرکزی قیادت کا پڑاؤ زیرو پوائنٹ پر ہوگا نام مقامات پر راستے کارکن بند کریں گے کریک ڈاؤن پر رائیوینڈ دھرنے سمیت ملک گیر تحریک چلے گی چینی سفیر کی عمران خان سے ملاقات دھرنے کی معلومات حاصل کی نام بڑے درشند چھوٹے سب سے بڑی موبال کمپنی کا دعویٰ کرنے والی موبیلنگ ٹیکس چوری میں نمبر ون نکلی کسٹمز حکام نے موبیلنگ کی ڈیوٹی اور ٹیکس چوری بے نقاف کر دی موبیلنگ نے قومی خزانے کو سوا ساتھ کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا کسٹمز حکام نے کامپنی کے ذمہ داروں کو اٹھائیس اکتوبر کو تنم کر دیا نیا پاکستان بنانے کے لیے جس نے ہم سے وعدہ کیا تو وہ کہاں ہیں جب وہ خوف سے دیکھتے دیکھتے کہ وہ کسی اپنا جھتا بنداج کھانا میں مظلوس ہے وزیراعظم کا جارہانہ انداز کپتان پر کڑی تنقید بولے پاکستان جب بھی ترقی کرنے لگتا ہے کوئی دگڈگی بجانے والا آ جاتا ہے وزیراعظم نواز شریف نون لیگ کے دوبارہ صدر منتخب نون لیگ کے پنجاب میں انٹرا پارٹی لیکشن آج ہوں گے صوبائی صدارت کے لیے شہباز شریف کے مقابلے میں امید بار سامنے آ گیا وزیراعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات انگریزی اخبار کی خابر کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا نائنٹی ٹو نیوز نے ملاقات کی اندرونی کہانی کا پتا چلا دیا چودری نیسان نے کہا متنازع خابر کے ذمہ داروں کے خلاف میرٹ پر کام کرنے دیا جائے دوسری صورت میں انہیں وزارت سے الک کر دیا جائے نائنٹی ٹو نیوز نے فوٹیج چلائی ڈاکووں کی شامت آئی کراچی کے شادی ہال میں ڈکیتی کے دو ملزم سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار پولیس کے مطابق واردات کی فوٹیج نشر ہونے پر ملزموں کی شناکت میں آسانی ہوئی نائنٹی ٹو نیوز نے رنچھوڑ لائن میں بینک ڈکیتی کی فوٹیج بھی حاصل کر دی بھارتی فلم ساز کرن جوہر نے بھی انتہا پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اپنی فلموں میں پاکستانی پنکاروں کو کاسچ کرنے سے توبہ کرنی کہا جب فباد خان کا انتخاب کیا تو پاکستان اور بھارت میں تعلقات اچھے تھے وزید آزم جو شیخ خطابت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے مہنگائی کے خاتمے کا دعویٰ کیا تو آلو کی قیمت پچیس روپے فی کلو بتائی آلو پچاس روپے کلو سے کم کہاں ملتے ہیں عوام کا سوار آلو ہے چاہے کوئی بھی سبزی ہے وہ گوشت کے ریٹ کے مطلب ہے اس کے برابر گئی ہوئی ہے آلو تو مہنگائی کی حساب سے مطلب کم نہیں ہو رہے جس نے گورنمنٹ نے کہا ہے تو اسی کی حساب سے بکھ رہے ہیں کراچی کے زلہ جنوبی میں اقلیتی آبادی صرف بیس ہزار اور شراب خانے چوبیس سنہائی کورٹ کا کہنا ہے غیر مسلموں کا صرف نام ہے اصل کہانی کچھ اور ہے عدالت کا پورے صوبے میں تمام وائن شاپس فوری بند کرنے کا حکم شراب کی دکانیں صرف غیر مسلموں کے تہواروں پر کھلیں گی انسزادت اشہدگردی کی عدالت نے وسیم اختر کے خلاف سانہائے بارہوائی کے چار مقدمات کا چالان طلب کر لیا میر کراچی کا عدالت میں جذباتی انداز کہا پولیس کی سست روی بر بور تین ماہ سے قید میں ہیں زمانت دی جائے بار بار کیوں بتاتے ہیں کہ آپ میر ہیں چیل میں بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں جج کے ریمانٹس موسیل کو دائش سے چھڑانے کے لیے آپریشن کا دوسرا دن عراقی اور اتحادی افاچ کی پیش قدمی شدت پسند تنظیم کو اس کے گھر سے نکال باہر کرنے کے لیے تیاروں سے بمباری کارروائی میں ٹینکوں کی مدد بھی حاصل یورپی یونین کے سیکیورٹی کمیشنر کا کہنا ہے موسیل ہاتھ سے نکلا تو جنگل یورپ کا رخ کر سکتے ہیں اور پاک چین دوستی کار ریلی کے شرکہ کی دوسرے دن بھی لاہور میں سہر مزار اقبال پر حاضری دی بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ بھی دیکھا ریلی کے شرکہ ڈھول کی تھاپ پر رکس کرتے اور پاک چین دوستی زندہ باد کے نارے لگاتے رہے